اسلام علیکم فرینڈ ویلکم تو دا غازی انزولوجس ونس اگین آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گیس اس ایکسچینج ان ریپٹائلز ریپٹائلز میں گیس اس ایکسچینج کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو نا ہم نے سرکولیشن ریپٹائلز کو پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ بھی جا کے ویزٹ کر سکتے اسی طرح سے فیلم کارڈیٹا فیشنس ایم فیبینز اینڈس ایرے پیل چیپٹر ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ مطلب بھی لیکچس چاہیے تو آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سارے لیکچس دیٹیل میں ایکسپلین ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک اس سے پہلے ایک دفت دوبارہ you are welcome here اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا اپنا چینل ہے یار آپ کی فیدہ ہے ٹھیک ہے سمجھ کے ہوگے ٹھیک ہے تو گیسس ایکسچینج ان ریپٹائیلز ٹھیک ہے تو دیکھو آہ ریپٹائیلز میں گیسس ایکسچینج کی بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے انٹرنل انٹرنل ریسپریٹری سرفیس کے ذریعے ہوتا ہے مطلب بارڈی کے اندر آرگنز موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے کیا ہوتا ہے گیسس کا ایکسچینج ہوتا ہے ٹھیک ہے سرفیسس بارڈی کے اندر ہوتے ہیں اب اس کی ریزن کیا ہے ٹو ایوائیڈ ٹو ایوائیڈ وارٹر لاس ٹھیک ہے پانی کی لاس سے بچنے کے لیے یہ جو نہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو بارڈی کے سرفیس مطلب گیسس ایکسچینج کے جو سرفیس بارڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں فار اگزمپل میں لنگس کی بات کرو ان کے لنگس جو بارڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں گیسس ایکسچینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں لیرینکس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے لیرینکس آہ لیرینکس پریزنٹ ہوتا ہے لیکن نو ووکل گارڈ ٹھیک ہے آہ نو ووکل گارڈ اور اس کے علاوہ ان میں جو مطلب انکر چل ان کی جو لنگس ہوتی ہے ٹھیک ہے لنگس لنگس جو نا پارٹیشن ہوتی ہے ہمارٹیشن پارٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سرفیس میں چھوٹے چھوٹے چیمبر میں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے چیمبر میں کیا ہوتا ہے دیوائیڈ ہوتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ گیسس اکسچینج کے لیے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے گیسس اکسچینج کے لیے آگا اس کیا کے لیے سرفس این ریہ پروائیڈ velocidade اس کے علاوہ ان میں مطلب chanting anunci ہیں ٹھیک ہے اس میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کے اس کی دورنگ رسپریشن ایڈ سپورٹس ٹھیک ہے آہ سپورٹس دا رسپریشن سپورٹس دا رسپریشن ٹھیک ہے آہ رسپریشن اور اس کے رسپریشن میکنزمی کی بات کریں تو وہ کیا ہوتا ہے نیگٹیو آہ رسپریشن نیگٹیو پریشن میکنیزم اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نیگٹیو پریشن میکنیزم ہائی ہوپ یہ لوگ آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا نیگٹیو پریشن میکنیزم پریشن 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 میکنیزم ٹھیک ہے اب نیگٹیو پریشن میکنیزم میں یہ ہوتا ہے کہ فارجم پل میرے بس کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے آہ ریبز اینФ instrument 143 مہشفہ دیکھنے ہیں میں ٹھیک ہے جب مطلب بڈی یا ناً آگüyor یا ریبز ہوتا تو آہ آہ رicios سے ہے ہاں حظ میں جام کرتے ہیں تو جس دائیں گا تو مثل آہ ریمز ہوتا ہے یا تب 발�� Leeруп 마� Equity جس دائیں گار آہ کیا ہوتا ہے ڈہیFct vast plzہ چیز آہ رو میشت ت Mysteries بارک کے لائے ارکو کیا کرتے ہیں انٹے کرتے ہیں ٹھیک ہے لنگز لینک این ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب اہو پ ریپا دوبارہ اوپر کے طرف آتی ہیں ریبز جب یہ کیا ہوتے ہیں کہ دوبارہ یہ مطلب اپورڈ مومنٹ کرتے ہیں باڈی کیوٹی ڈیکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں بی سی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے چلو باڈی کیوٹی پورا لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے باڈی کیوٹی ٹھیک ہے باڈی کیوٹی کیا ہو جاتا ہے وہ جو نا ڈیکریز ہو جاتا ہے ڈیکریز ہو رہی ہے اور لنگز کیا کرتے ہیں ایک سپیل دا ایئر ٹھیک ہے ایک سپیل دا ایئر ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ٹرٹلز کی بات کریں ان دی کیس آف ٹرٹلز ٹھیک ہے ان دی کیس آف ٹرٹلز 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 تو وہاں کچھ عجیب طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ ان کے جو ریبز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ریبز ٹھیک ہے وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں آہ ویڈ دیر شیل ٹھیک ہے اب وہ جو شیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو دین دیز آر ایم موویبل ٹھیک ہے وہ تو حرکت نہیں کر سکتے پھر کیا ہوتا ہے آہ پھر میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ویسرل آرگنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویسرل آرگنز ویسرل آرگنز ٹھیک ہے مثال کے طور پر بڑی مصدلہ بڑی کے انٹرنل آرگنس ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اپورڈ موو کریں گے ٹھیک ہے جب اپورڈ کریں گے تو کیا ہوگا جو لنگز ہے وہ کیا کریں گے ایک سپیل ڈائر ٹھیک ہے ایک سپیل ڈائر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب وہ کیا ہوں گے ویسرل آرگنس ڈانورڈ موو کریں گے ٹھیک ہے آہ ویسرل آرگنس چنل میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں کو کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے جب وہ کیا کرتے ہیں ڈان ورڈ مومنٹ شو کرتے ہیں جب وہ ڈان ورڈ موو شو کریں گے تو تب کیا ہوگا جو ایر ہے وہ وہ کیا کریں گے انہیل دائی ایر اٹھیک ہے انہیل دا ایر ٹھیک ہے بائی کری ایٹنگ کری ایٹنگ کری ایٹنگ نیگیٹیو پریشور پریشن اوکے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹاپک چھوٹا بہت ہی چھوٹا تھا ٹھیک ہے گیسے سیکسچینجن ریپرائیس تو انشاءاللہ نیکسٹ جونا اس میں لیکچر میں ملتے ہیں جس میں ایکسکریشن اینڈ ایکسکریشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے برین والا سسٹم ہے آئیز والا ٹھیک ہے اور سینسریس سسٹم ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کو کون سا ہے اینڈ میں ریپرائیس ٹھیک ہے اور میٹا مور فوسز تو اس میں ہے ہی نہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازے چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ